اشارہ ہماری طرف ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نکڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد ہم سے جو مدینہ کے مسلمان ہیں کیا آپ ہم سے بھی کچھ پوچھ رہا چاہتے ہیں فرمایا ہاں تم بولو فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نکلیں گے ہم خوشکی میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم پانی پر بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم دائیں بھی ہم بائیں بھی ہم آگے بھی ہم پیچھے بھی یا رسول اللہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں آپ کے کسی لفظ کو نیچے نہیں گرنے دیں گے یا رسول اللہ مدینہ کے تمام انسار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ ایک اور صحابی انساری کھڑے ہوئے یا رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی نا کہ آپ لڑو آپ کا خدا لڑے لیکن یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جن نظر نہیں آتے دیو نظر نہیں آتے جن نات بھی مخلوق نظر نہیں آتی لیکن یا رسول اللہ جب آپ میدانے جنگ میں نکلیں گے آپ اگر کہہ دیں گے انسان تو انسان ہم آپ کے کہنے پر جن نات سے بھی لڑ جائیں گے کیونکہ محمد الرسول اللہ ہماری محبتوں کے محور ہیں آپ ہیں تو ہم ہیں آپ کے علاوہ یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں جب یہ بات ہو گئی نا تو دو بچے آگئے ایک کا نام عمیر ہے ایک کا نام سادھ ہے عمیر بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساد بن ابی وقیاس اب یہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے آپ کے ساتھ میدانے بدر میں یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے دشمن ایک ہزار سے زیادہ ادھر نبی علیہ السلام کے کل دیوان ہے تین سو تیرہ ان تین سو تیرہ میں بھی سارے بڑے لوگ نہیں عمیر اور سادھ جیسے بچے بھی ہیں اور آپس میں آج کل تو بچے اس لیے بعض حضرات اسرار کرتے ہیں کہ ہم بھی فلان جگہ گھومنے جائیں یہ دونوں بچے محمد اور رسول اللہ کے سامنے اس لیے اسرار کر رہے ہیں پتہ ہے کہ سامنے جنگ ہے پتہ ہے کہ ابو چہل سامنے آئے گا پتہ ہے کہ اتبا آئے گا پتہ ہے کہ ولید جیسا ظالم آئے گا پتہ ہے کہ ابو لہب ہوگا پتہ ہے کہ امد اسامہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے پتہ ہے کہ بڑے بڑے بدماشوں نے آنا ہے لیکن یہ بچے آگے آکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں گے ایک بھائی کو اجازت دے دی حضرت عمیر کو ساتھ کو رکھا فرمایا تو چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا اب جن کو کہا چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا تو وہ بہت اسرار کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ لے کے چاہیں جانا کہا ہے جی جانا کہا ہے شہادت دینے کے لیے جانا ہے جانا کہا ہے کسی دعوت میں نہیں جانا ہے کہیں افطار کے لیے کور میں بریانیاں نہیں لگی ہوئی ہیں کہیں تین دن کا قرآن قتم ہونے کا تماشا نہیں ہو رہا ہے جہاں پیچھے بیٹھ کے لوگ خورا فاس کر رہے ہیں اور تراوی کی جب ترہ باندھی جاتی ہے نیت اور وہ امام جاتا ہے رکو میں اس وقت دور دور کے نیتیں باندھ رہے ہیں وہاں نہیں جانا ہے جہاں بے غیر تھی کہ مظاہرے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا کہا ہے بدر کے میدان میں جانا ہے ابو چیل جیسے ظالم مکمران کے سامنے جانا ہے فرمایا نہیں نہیں تم بچے ہو نہیں جا سکتے رونے جیسا مو بنایا اور پھر اچانک کہنا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے حضرت سعید پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں تو عمر کے برابر ہوں آپ دیکھیں میرے اور اس کے کندے ایک برابر ہیں فرمایا نہیں تم بچے ہیں فرمایا یا رسول اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں نا میں اور میرا بھائی کشتی لڑیں گے اگر میں نے اپنے بھائی کو نیچے گرا لیا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے اگر میں ہار گیا تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا پیارے نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو کشتی کرو جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا اللہ کے واسطے تجھے تو اجازت مل گئی ہے اگر تو گر جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا تو گر گیا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا ہم دونوں چلیں گے اللہ کے راستے کے اندر اب وہ بڑا بھائی گر گیا چھوٹا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دیتے دونوں کو اجازت دیتے ادھر دو بچے اور ہیں حضرت ماز اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہ امام لہ ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے دونوں گھر پہ گئے اب چھام کا وقت ہے افطار کا گھر پہ پہنچے تو دیکھا ماں رو رہی ہے امہ جی کیوں روتی ہو کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجد نبی سے اعلان کیا کون ہے جو آج دین کے لیے میرے ساتھ جائے گا کون ہے جو اس راستے میں قربانی دے گا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان خرچ کرے گا فرمایا سارے مدینہ کے مسلمان کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں تیرا باپ زندہ ہوتا تو اور باپ تھی وہ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں مال بھی نہیں ہے وہ فرمایا ماں تو پریشان کیوں ہوتی ہے ہم جائیں گے کہنے لگی بیٹا تم بچے ہو فرمایا ہم بچے ضرور ہیں لیکن امہ جی ہمارا ایمان جوان ہے ہم بچے ضرور ہیں ہمارا ایمان جوان ہے وہ دونوں بچے بھی میدانِ بدر میں یہ دونوں بچے بھی میدانِ بدر میں اور آج اگر بچے ترابی میں افتاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو ان پردانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے ذہن کھول دے جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی جن مسجدوں کے صدر جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڑھے جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں بچے اگلی سب میں کھڑے ہوگے بچوں کو پیچھے کرو بچوں کو لاتے مارو آنے والی قوم کا مستقبل ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں بھی ان کے جذبات کا خیال لکھا تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا کون کہتا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدس ساتھوں میں یہ جو باہر سے آنے والے بچے ان کے لئے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لاکے رکھے کوئی بہترین چیز لاکے رکھی کوئی ایسی قائدیں لاکے رکھے کوئی بہترین کتابیں لاکے رکھی کیا ان کو چوکلیٹ دیتے ہو کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو کیا ان سے کلمات سنتے ہو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو یہ آنے والا مستقبل ہے یہ مسلمانوں کے امام ہیں ان میں مسلمانوں کے لیجر ہیں ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے وہ نیہار موجود ہیں قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو بلکل حیرت کی بات ہے کہ بچے جو ہیں مسجد میں آ کے شور مچا رہے ہیں ان کا شور اس بات کیا علامت ہے کہ یہ امارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی قلقلانے کی آوازیں بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مرحل سے گزر رہے ہیں پیارے نبی حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سجیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے دوڑ کیا ہے اپنے نانا ابو کے کندوں پر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چھوٹ نہ لگ جائے یہ نکاح کی حسین کو روکو یہ نکاح کی بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو نہیں یہ بچے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہیں اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے اگر یہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا ایتِ ماز اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ننے صحابی وہ بھی میدانِ بدر میں اب نبی علیہ السلام کا کافلہ چل پڑا ہے دو گوڑے دشمن کی فوج سمجھ لیجئے ایک ہزار گھوڑ سوار پھر ان کے لئے کھانا بنانے والے لوگ پھر ان کے لئے ناچنے والی عورتیں پھر ان کے لئے گانے والے لوگ ایک ہزار جنگجو اور ادھر کتنے ہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں گھوڑ سوار کتنے ہیں دو گھوڑے تلواریں کتنی ہیں آٹھ تلواریں دوسری طرف ایک ہزار جنگجو ہیں ایک ہزار تلواریں ہیں ایک ہزار نیزے ہیں ایک ہزار تین انداز ہیں اور یہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرے تو یہودی کہنے لگے مدینہ کے قائل مسلم کہنے لگے مسلمانوں کس بھروسے پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے تمہارے بدن پر کپڑے پورے نہیں ہیں تمہارے تن پر پورا لباس نہیں ہے تمہارے تھیلوں میں کھانے کے لیے کھجورے مکمل نہیں ہیں تمہارے پاس اتھیار نہیں ہے کس بل پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے تم اس فلسفے کو سمجھایا محمد الرسول اللہ نے یہ تو کہا کہ ساز و سامان کی تیاری کرو لیکن کیا فرمایا توقع اللہ کی ذات پر رکھو توقع کس پر رکھو جی اللہ کی ذات پر رکھو اللہ چاہے گا تو فتح نصیب ہوگی اللہ نہیں چاہے گا تو فتح نہیں ہوگی اللہ چاہیں گے تو عزت ملے گی اللہ نہیں چاہیں گے تو عزت نہیں مل سکتی اب جب یہ تین سو تیرہ کا لشکر جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں جن کے پاس تلوارے نہیں ہیں انہوں نے کھجور کے چینیاں توڑ رکھی ہیں لکڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب یہ جب تین سو تیرہ کا لشکر میدانِ بدر میں پہنچا آج اگر آپ بدر میں چلے جائیں ابھی آج اگر آپ بدر کے میدان میں چلے جائیں تو گرمیوں کی شدت کے دور میں آپ صرف اگر بدر کے میدان کو دیکھنے کے لئے جائیں گے نا تو اتنی تپتیوی ریت ہے کہ آپ چند لمحے سے زیادہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں آج اگر چلے جائیں آپ جبکہ کتنے سہولتیں ہیں بہترین گاڑیاں ہیں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس جھونپڑی کی جگہ جو محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو جھونپڑی بنائی گئی وہاں آج بہت بڑی مسجد موجود ہے اتنا کچھ ہونے کے پاپ جود بھی آج آپ تپتیوی ریت کے اوپر چند لمحے نہیں گزار سکتے محمد الرسول اللہ نے روزے کی حالت میں وہاں پہنچے اور بدر کے میدان میں جب دیرہ ڈالا حفیظ جلندری نے کہا ہے حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ کا تخیل تھا فرمایا جب دیرہ ڈالا تو زمین دعا کرنے لگی اللہ سے کہ اللہ تیرا محبوب آیا ہے اور میرے اوپر آکے انہوں نے خیمہ لگایا ہے یا اللہ میں اتنی گرم ہوں کہ اگر یہ گرم ہوا نبی علیہ السلام کو لگے گی تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوگی زمین نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا بادلوں کو اتنی شدت سے بارش ہوئی کہ وہ کل تک جو اچھی زمین پر ابو جیل اور اس کے لشکر کے لوگ بیٹے تھے وہاں دلدل بن گئی اور جہاں محمد الرسول اللہ نے قیام کیا وہاں پانی کے طلاب بھی بھر گئے زمین بھی تھنڈی ہو گئی موسم بھی مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مدد مسلمانوں کی فرمائی اب جب رات ہوئی نا جی یہ رمضان المبارک کے ہی واقعات سنا رہا ہوں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں جب رات ہوئی نا تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا اللہ تعالی کے حضور مدد کے لئے تھی اللہ آپ کی تو مدد چاہیے آپ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ادھر ابو جہل نے بندے کو بلایا امیر نا میں اس بندے کھا کہنے لگا یار جا کے دیکھ کے تو آؤ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا ہے مسلمانوں کے پاس ساز و سمان کیسا ہے مسلمانوں کے پاس ہتھیار کیسے کہتا دیکھ کے تو آؤ جا کے اب پرانے دور میں فوجیوں کے کوئی سپیشل وردی نہیں ہوتی تھی جس دور میں یہ جنگیں لڑی گئیں قبیلے والے دوسرے قبیلے کے اندر کوئی ایک آدھا بندہ چلا جاتا تھا پتہ نہیں لگتا تھا اب یہ جاسوس پہنچ گئے مسلمانوں کے لشکر میں الگ لگ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے کرتے جب پتہ لگ گیا کہ بھی یہ کل تین سو تیرہ ہیں اور تین سو تیرہ بھی سارے کے سارے جوان نہیں ہیں گوڑے بھی ہیں بیچ میں کئی اور جوان بچے بھی ہیں کئی اور کئیوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بہتوں کے پاس اتھیار نہیں پوری فوج کا جب جائزہ لے کے یہ عمر جب واپس پہنچا ابو جہل کے پاس اور جا کے اسے جب بتانے لگا اپنی پوری تفصیل ابو جہل کو بہت خوش ہو گیا خوش ہوا بہت سارے چودریوں کو بھلایا جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے سارے چودریوں کو بھلایا کہ نہ آؤ ان مخبروں کی بات سنو یہ تو اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں ہم کو تو صبح جنگ نہیں لننی سارے چودری بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات بتا رہے ہیں کہتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے آئے ہیں نا آدھوں کے تن کے اوپر کے حصے پہ چادر نہیں ہیں ان کے پیٹ اور کمر جڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے ہتھیار پورے نہیں ہیں اپنے سارے چرنیلوں کو بلا گیا ابو جہل نے حکم جاری کیا کہنے کہ صبح جنگ نہیں ہوگی سارے اونٹ تیار کرو بہترین رسیاں منگواؤ ہم ان سب کو اونٹوں پر باندھیں گے اور مکہ لے کے جائیں گے اور پھر بیت اللہ کی دیواروں سے باندھ کے ان کو وہاں سزا دیں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے جو نیا دین بنانے چلے تھے لوگ ان کو دیکھیں گے عبرت کے ساتھ کہتا ہے صبح تو ان کو باندھ گے نا اونٹوں پر مکہ لے کے چلنا ہے ان میں تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے اب جب ابو جہل نے یہ ماری نا گھمنڈ والی بات تو وہی مخبر جو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سمان نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس اونٹ نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس تلوارے نہیں ہیں اسی مخبر نے کہا ابو جہل کو ٹوک کے کہنا کہا بات سنے تو تو کچھ زیادہ ہی ہوا میں آ گیا تو یہ تو غلط فہمی ہو گئی ابھی تم نے ریپورٹ کا آخری حصہ تو سنے ہی نہیں ابھی تم نے میری پوری کاروائی کی آخری بات تو سنی نہیں تو تو عادی ابھی ہم نے بولی ہے تو کچھ ہو گیا ڈھول بجوانے لگا شراب پینے لگا پہلے بات تو پوری سننے ہماری تو ابو جہل شراب کے نشے میں کہنے لگا چھا چھا چلو تم ہی پوری بات بتا دو تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے ہم نے بڑے بڑے ملک دیکھیں ہم بڑے بڑے کاغلوں کے ساتھ سفر کرتے رہیں لیکن ہم جب اس سفر اس میں گئے ہیں مسلمانوں کی اس تین سو تیرہ کی فوج میں اگر بچے کے پاس بیٹھیں وہ بھی ایک بات ہی کہتا ہے کہ فدا کا محمد کہ میں تو رسول اللہ پر جان دینے آیا ہوں بڑے کے پاس بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لئے جان دینے آیا ہوں جوان کے پاس بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لئے جان دینے آؤں وہ کہتے ہیں ابو جہل یہ مانا کہ ان کے پاس سازو سمان نہیں ہے یہ لیکن ایسے زہریلے ناگوں کی طرح بیٹھیں یہ اتنا تڑپ رہے ہیں یہ تیرے ایک ہزار کے لشکر سے قوم زدہ نہیں ہیں یہ اپنے نبی کو دیکھتے ہیں اور شہادت کی طرف دیکھتے ہیں یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں فتح یا شہادت کہنے لگا ابو جہل اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھنا ہے ہم تجھے ان کے جذبے کو دیکھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آج کی رات اگر تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا ورنہ ان مسلمانوں سے دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے اب جب ابو جہل نے یہ بات سنی نا تو بڑی فکر ہوئی تو کہنے لگا کوئی نہیں صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے ادھر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں محمد رسول اللہ اس جھوپڑی میں سجدہ کیا ہوا ہے ساری رات کے پہر گزر رہے ہیں نبی علیہ السلام کبھی سجدے میں جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں اور بار بار دعا ہے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا اور ایک بڑی تاریخی بات نبی علیہ السلام نے اس دعا کے دوران کہی فرمایا الہی اب تک جو میں نے میند کی ہے وہ ساری کی ساری آج بدر میں موجود ہے اب تک جو میں نے دین پہنچایا ہے وہ سب کے سب لوگ بدر میں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے دعا میں یہ بات کہی کہ اللہ یہ کل تین سو تیرہ مسلمان ہیں اس روح زمین کے اوپر کل تین سو تیرہ یا اللہ یہ تین سو تیرہ تیرے نام پر بدر میں لے کے آگیا سامنے ایک ہزار سے زیادہ کا چاکوچو بند لشکر ہے اور سب کے پاس اسلح ہے ہمارے پاس صرف آٹھ سلوارے ہیں لیکن یا اللہ ان تین سو تیرہ کو لے آیا ہوں آج اگر یہ تین سو تیرہ ہلاک ہو گئے آج اگر یہ تین سو تیرہ باقی نہ رہے تو مولا کریم کے آمد تک تیرا نام لینے والا بھی زمین پر کوئی نہیں ہوگا لکھا ہے محدثین نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے اتنے آنسو جاری ہوئے کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے دوست ہیں جو غار کے بھی ساتھی ہیں جو آج روزہ مبارک میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت دیر دیکھتے رہے تو نبی علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جب بھی ڈالی نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اٹھیں یا رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اللہ کی مدد آ گئی پیغام ملا کہ جبریل علیہ السلام کو خود کسی فرشتہ کو آج تک جنگ میں نہیں بھیجا گیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کا حکم آگے جبریل آج تم بھی جنگ کا سازو سامان پہن کے میرے نبی کے لئے اتھرو جبریل آ گئے نا پانچ ہزار فرشتے بھی آ گئے میرے محبوب نے بات نہیں مانی فرمایا یا اللہ تُو نے تو یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلیں گے تو میں بھی سواہت ہوں گا فرمایا یا اللہ آپ کا ساتھ چاہیے انیم آکم اللہ نے پھر کہا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور پھر جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے جب خدا کسی کی مدد کرنے پر آ جائے جب رب العالمین کسی کی مدد کے لئے آ جائے کائنات نے جس کو عشور کا نام دیا جس کو پنجابی میں مقال پرک کہتے ہیں جب خدا خود کسی کی مدد کے لئے راضی آ جائے تو پھر سامنے جتنی سے مرضی بڑی طاقتور فوج آ جائے تیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہ یہ صل اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کو صفیں باندھی دشمن ڈھول بجا رہا ہے چیخ رہے ہیں چنگار رہے ہیں ادھر نماز کے ساتھ مدد مانگی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ مدد مانگی ادھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گئی دعاوں کے ساتھ مدد مانگی جب صفیں بند گئی نا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا فرمایا عبد الرحمن یہ دو بچے ہیں ماز اور ماز یہ ذرا چھوٹے ہیں ایک کی عمر تیرہ سال ہے تیرہ چودہ سال ہے دوسرا پندرہ سولہ سال کا ہے فرمایا یہ آت ہو گئے ہیں زد کر کے میدان میں آ گئے ہیں لیکن ہیں تو یہ بچے ہی نا اچھا ایسے موقع پر جب تین سو تیرہ کو تو مدد چاہیے لوگ چاہیں گے اسلحہ چاہیے تو دو تین دن پہلے ایک صحابی حضرت عزیفہ بن یمان نظر اللہ تعالیٰ کہیں سے آ رہے تھے انہیں راستے میں ابو جہل اور اس کے ساتھی مل گئے وہ باہر سفر سے آ رہے تھے انہیں علم نہیں تھا بھی حالات اس وقت کے آئے مدینہ کو جا رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں کفار نے روک لیا کہاں جا رہے ہیں وہ فرمایا مدینہ منورہ جا رہے ہیں کہنے لگا اچھا تم ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے مشرقین نے انہیں کہا ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے فرمایا نہیں ہم تمہارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے اچھا وعدہ کرو گے ہمارے قلاب لڑو گے تو نہیں کہ بھائی ہم کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے چاہے تم وعدہ لے لو اب جب یہ بطر میں پہنچے تو پتہ لگا جنگ دیار ہے تین سو تیرہ صحابی صرف جس میں بچے بھی ہیں بولے بھی ہیں اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے یا رسول اللہ وہ تو ہمیں راستے میں وہ کفار نے روک لیا تھا راستے میں کسی منزل کے اوپر وہ ہم سے انہوں نے چالبازی کے ساتھ وعدہ لے لیا ہمارے لئے کیا حکم ہے فرمایا جب تم نے وعدہ کر لیا تو اب تم اس جنگ میں ان کے قلاب مت لڑنا ارے ایسی جنگ جس میں ایک ایک تین کے ایک ضرورت ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کفر والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے فرمایا پھر کیا ہوا وہ غیر مسلم ہیں جن سے وعدہ کیا ہے جس نے وعدہ کیا ہے وہ تو قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بننے والا ہے وعدہ کرنے والا تو قلمہ والا ہے اب یہ دونوں بچے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگا دیئے کہ ان دونوں بچوں کا دھیان لکھنا بھئی کیا کرنا ہے جی ان کو بچا گی رکھنا ہے کوئی ان کو مار نہ دے اب یہ ایک بچہ دائیں کھڑا ہے ایک بچہ بائیں کھڑا ہے اب دونوں بچوں کو عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں دو جنگ جو جوان ہوتے اور پھر میں بھی جوہر دکھاتا میں بھی ان کو بتاتا کفار مکہ کو کہ کس طرح تم نے ہم پہ ظلم کی ہیں آج حساب کا دن ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ادھر سے ماز نے ادھر نے ماؤز نے دونوں نے اپنی گردن آگے نکالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا مشورہ کر کے دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے ان میں سامنے جو دشمن کڑے ہیں ہم نے سنا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب بری باتیں کرتا ہے مکہ میں بیٹھ کے تو چچا یہ جو سامنے دشمن نظر آتے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے عبد الرحمان بن عافف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا وہ اپنی فوجوں کے آگے آگے ان کی ترتیب میں کچھ کر رہا تھا تو میں نے انگلی کے اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑیں ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھڑ جاتا ہے اتنی تیزی سے ماز اور ماؤز گئے حالانکہ بچے ہیں اپنی تلواریں نکالی جاتا ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کار دیں گوڑے سے نیچے گرائے لیا گرتن پر سوار ہو گئے فرمایا اچھا تو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب بولتا تھا ابو جہل کی ٹانگیں کڑتے ہی یہ فلسفہ اسے سمجھا گیا کہ یہ جو سامنے قوم کڑی ہے جن کو بھوکے کہتے ہیں ننگے کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس سازو سامان نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دیئے کہ آخر ایک روز مرنا ہے دنیا میں ایسی کونسی عبادت ہوگی جس عبادت کے دوران لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہماری جب موت آئے تو ہمیں کلمہ مل جائے یہ اسلام کی عبادت ہے دنیا میں ایسے کونسے لوگ ہوں گے جو ان مدینے میں مر جائیں تو مبارک بات دینے لگے کہ مدینہ انتوالنبی کے اندر ہماری موت آگئی یہ مسلمان ہیں دنیا میں ایسے کونسے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں جن کے گھر والا کوئی انتقال کر جائے تو ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مرنے والا جنت کے اندر گیا ہے ہم اس بات کے اوپر کچھ ہیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا رومی جرنیل کو کسی شرابی سے ملیے گا آپ کبھی اب تو پوری دنیا میں بہت مل جاتے ہیں شرابی کو رات کو دو بجے بھی کہو نا فلان جگہ چلنا ہے شراب پینے کے لیے تو چاہے کچھ کھائیاں بار کر کے جانی ہو تیار ہو جائے گا جان سے زیادہ شراب سے پیار ہوتا ہے شرابی آدمی کو رومیوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا خالد ابن ولید نے بس اتنا لکھا انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ سازہ سامان لے لو ہمارا لشکر کئی لاکھ ہے اپنی جان بھگا بچاؤ اور بھاگ جاؤ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا فرمایا جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں ابو جہل نیچے گر گیا عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن وہ اس دل نہیں تھا جب اس کی گردن اتارنے لگے نا ایک بڑے صحابی کو بلا کے لائے جب گردن اتارنے لگے پتا کیا کہنے لگا کہنا تھوڑی نیچےوں کٹیوں تو اللہ نیچے سے کٹنا کہنے لگا مکہ میں چھوہ چھوٹ بہت تھی نا برادری بات بہت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے پوچھا چاہ نیچے سے کیوں فرمایا جب گردنیں رکھی جائیں گی نا تو میری گردن کچھ اوچھی ہو پتا لگے کسی سردار کی گردن ہے عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن یہیں یہیں کر کے تو نہیں نہ مرا وہ سل تو نہیں تھا تو میدان بدر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ بدر کی بھٹی جب گرم ہو گئی شدت کے اوپر جب پہنچ گئی اور جب دشمن کو یہ خام خیالی تھی کہ ان بھوکے لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے ان کمزور لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے جب تیز بھٹی میں فرمایا جب جنگ اپنے اروج پر ہوتی تھی اور میں لڑتے لڑتے یا کوئی صحابی تھک جاتا تھا تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پیچھے جا کے تھوڑی دیر سانس لیتے تھے تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی اگر کوئی سب سے آگے تھا میدان جنگ میں بھی صحابہ کی صفوں میں آگے اگر کوئی ذات کھڑی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو پوری دنیا کے قائدین کو جو پوری دنیا کے رہنماوں کو جو پوری دنیا کے لیڈران کو یہ پیغام بھی ساتھ میں دے رہی تھی کہ جب قوموں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے جب کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا لیڈر پیچھے نہیں ہوتا ان کا لیڈر ان کے آگے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی اتباہ بھی مارا گیا ولید بھی مارا گیا ابو جہل بھی ختم ہوا بڑا بڑا مکہ کے چادری جو کہتے تھے بس مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اب جب جنگ ختم ہو گئی جنگ جیت لی قیدی بھی بنا دئیے گئے قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات فرمائی صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہم لوگ کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے دائی حضرت مولانا مفت قلیم صدیقی صاحب مدد ذلو علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائی کے حکم فرما دیئے ہائی کورٹ سے حکم جاری ہو گئے اللہ کے فضل کے ساتھ تو بہت سارے لوگ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آنے لگا کہ یہ ہماری جماعت نے یہ کر دیا جو ان کے مخلص وقلہ لگے ہوئے ہیں ان کی تو محنت ہے ہی لیکن اور بہت سارے لوگ کہنے دعوے کرنے لگے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اور محمد الرسول اللہ نے کونسی جنگ جیتی ہے جنگیں ہونا بڑی بات نہیں ہیں جنگ میں جیت جانا ہار جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے جو جنگ جیتی رسول اللہ نے بدر میں جو جنگ لیتی فرمایا نا دعا میں کہ اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اب قیامت تک کوئی نہیں پتائیے لگا محمد الرسول اللہ نے جو جنگ جیتی ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کی جنگ جیتی ہے محمد الرسول اللہ نے جو فتح حاصل کی ہے اس نے اسلام کے مقدر میں فتح کو قیامت تک کے لیے رقم کر دیا گیا جو رسول اللہ نے فتح حاصل کی یہ قیامت تک کی فتح تھی یہ معمولی فتح نہیں ہے یہ ایسی فتح تھی کہ جس فتح کے بعد کائنات میں عرش پر لکھ دیا گیا کہ فتح اسلام کا مقدر ہے اب علامہ اقبال نے مشورہ نہیں دیا مسلمانوں کو مشورہ دیا نا مسلمانوں کو فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی فضائے بدر کیا ہے فضائے بدر میں اتفاق ہے فضائے بدر میں حلال روزی ہے فلائے بدر میں جذبہ ہے فضائے بدر میں عباس میں محبتیں ہیں فضائے بدر میں اونچ نیچ نہیں ہے فضائے بدر میں کندے سے کندہ جڑا ہوا ہے فضائے بدر میں محمد رسول اللہ کی اطاعت دے فضائے بدر میں اللہ پر توقع ہے اگر بدر کی فضاء پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نسر اتتا فرمائیں گے اگر فضاء ہی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا جب اللہ نے فتح دے دی اللہ نے جب فتح دے دی کیا کہتی ہے نبی علیہ السلام نے آج کل جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پلاننگ بہت اچھی تھی جی ہم نے کام ہی بہت اچھا کیا سیٹنگ بڑی بڑی آتی یہ جنگ تو چھوڑو یہ بریانی کھا لینا تو بعد میں اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اللہ معاف فرمائے میں ایک دفعہ دے لی جانا ہوا ہمارے ہاں بچپن سے یہ مزاج نہیں ہمارے والد شہرِ اسلام مولانا عبیور احمان صاحب لدیانوی رحمت اللہ علیہ اور دادہ حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ سمجھایا کہ عزت کی روٹی کیسی ہوتی محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور نہیں تو ایک دفعہ دہلی جانا ہوا تو شادی کے بعد تو بیس بچیس لوگ بیٹھے تو وہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ بریانی کی تعریف ہو رہی ہے نہاری کی تعریف ہو رہی ہے نان کھتائی کی تعریف ہو رہی ہے اتنا وقت ہے تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ کھانوں کی تعریف کے اوپر دو دو چار چار گھنٹے سرک ہو رہے ہیں سہری اسی میں ہو رہی ہے ساری رات گزارتی اسی میں کہ کمال کر دیا جی مزہ بہت آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ اکبر کام کیا آتا فرمایا کرنا کیا تھا پہنچ کام پر گئے ہیں کوئی بریانی کھانا سنت ہے نہاری کھانا سنت ہے کور میں کھانا سنت ہے نبی علیہ السلام نے رمضان میں فاقع نہیں کیے نبی علیہ السلام نے اپنا پیچ کھا کر پکاچ کر دوسروں کو کھانا مہیا نہیں کروایا جن کو امامت تھی گئی پوری دنیا کی وہ محلے کی امامت کی اوپر ہی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگِ بدر کا فلسفہ جنگِ بدر کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے پیرو جنگِ بدر کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت سے زندگی گزارنا اسلام کا دستور ہے وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کا شعر ہے جنگِ بدر یہ پیغام دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اس لئے جنگ لڑی کیونکہ ابو جہل اور اس کے حواری چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہو وہ یہ چاہتے تھے کہ عبادتگاہ میں امیر اور غریبی کتھے نہ آئے وہ یہ چاہتے تھے کہ مظلوم اور بڑا اور چھوٹا کالا اور گورا ایک سب میں نہ کھڑے ہوں بدر کے میدان کی جنگ اس لئے ہوئی کیونکہ وہ ظلم کے پرستار تھے بدر نے یہ پیغام دیا اور وہ قومیں جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں وہ زندہ رہتی جو اپنے شہدہ کو بھول جائیں جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں اپنے اکابرین کو بھول جائیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں وہ قومیں زندہ رہتی جن کو صرف کھانے پینے کی اشیاء یاد رہے جو قومیں صرف کھانے پینے پر لگی رہیں ان کو دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آج ہر دل میں اس لیے کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے بلال عزیلہ تعالیٰ انہوں جیسا غلام آج مسلمانوں کے سر کے تاج اس لیے کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے تو اتنا وقت لگا دیا کہ بہترین کھانوں پر کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون مظلوم ہے کون نہیں ہے سارا دستور میں کھانا بدلا ہوا ہے پورے کا پورا نبی علیہ السلام کو میدان کے اندر جب فتح ہوئی کیا کہا آج جب مولا قلیم صاحب مددلو کو زمانت مل گئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں جماعتیں کیا کہہ رہی محمد رسول اللہ میدان بدر میں کیا کہتے ہیں دونوں کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے شیطان نے کیا کہا کہنا میں چنگا ہوں شیطان نے کیا کہا اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر فرمایا نہیں یا اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں ہماری پلیننگ بہت اچھی تھی ہمارا کام بڑا اچھا تھا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جب بدر میں فتح اللہ نے دے دی جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھگ گئے صحابہ اکرام نے سجدہ شکر ادا کیا اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی وہی صحابہ نے کہی فرمایا ہمارے رب نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے ہمارے رب کی مدد سے ہم ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں اگر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی تھی سازو سامان تو تینی کرتے ہیں سازو سامان نے کہا آج بھی تینی کیا آج بھی دنیا کی سپر پاور ماتھا ٹھیک کے گئی ہے زمین کے اوپر سازو سامان نہیں تیہ کرتے تو کس کو عزت ملے گی بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تیہ کرتا ہے تعلق تیہ کرتا ہے لوگوں کی دعائیں تیہ کرتی ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا کس لیے کی فوراں بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہے ہیں اور سلطان کو جب پتہ لگا لگاتار بیس سال سے جنگ لڑ رہا تھا بڑا پریشان ہوا بڑا پریشان ہوا کچھ اللہ والے بھی موجود تھے ساری رات خیمے میں سنت سے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اکرہ ایک شہر فلسطین کے پاس ساحل سمندر کے پاس ساری رات دعائیں کرتا رہا روتا رہا کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو صبح کو جب فجر کی نماز پڑھی کچھ اللہ والے ملے فرمایا وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم بیس سال سے جنگ میں ہیں اس وقت میں نے فوجیوں کو چھٹی پر بھی بھیج دیا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اللہ والوں نے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سلاہ الدین وہ لشکر تو ڈوب گیا لشکر ڈوب گیا انگریزوں کا کہ حضرت کیا بات کرتے ہو فرمایا تو رات ساری رات خیمے میں آسونی بات آ رہا فرمایا ہاں میں اپنے رب کے آگے مناجات کرتا رہا ہوں اپنے رب کے آگے روتا رہا ہوں فرمایا ہاں وہ میں نے دیکھا تیرے آسونوں کے اندر وہ لشکر ڈوب گیا اتنی دیر میں سائل سمندر سے ایک کشتی لگتی ہے اس میں سے مخبر اترتے ہیں اور آتے ہی سلطان کو سلام کر کے کہتے ہیں سلطان مبارک ہو وہ جو لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا تھا رات سمندر میں دفان برپا ہوا وہ تمام جہاز آپس میں چکراتے رہے اور اس حد تک چکرائے ہیں کہ پورے کا پورا انگلستان کا لشکر اس سمندر کی تہہ میں اتر گیا اب تیرے خلاف یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے پلائننگ کسی کی نہیں چلتی یاد رکھو اسلام دشمن طاقتوں کو بھی کہتا ہوں اسلام کی تاریخ پڑھیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ تین سو تیرہ تھے اور وہ تین سو تیرہ نے بدر میں فتح حاصل کی تب یہ مسجد بنی ہے اگر ہم بدر کا میدان نہ جیتتے تو آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو تواف نہیں ہوتا اگر بدر نہ ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ محمد الرسول اللہ نے بدر کا میدان جیتا اس لئے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جہاں پر ڈوبتا ہے سارا دن اللہ اکبر کی ازانیں ہوتی کیونکہ محمد الرسول اللہ نے میدانِ بدر میں فتح آسکتا یہ میدانِ بدر کے واقعات آپ کو اس لئے سنائیں کہ جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان کا وجود نہیں رہتا ہے بدر کے شہدہ اسلام کی عمارت کی بنیاد کی ایٹھیں ہیں میدانِ بدر کے شہدہ اسلام کی عمارت کی بنیاد کی ایٹھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حزت اتا فرمائی ہے اور کبھی ذہن میں نہ یہ بات رکھنا آج بھی بہت ساری جگہ فسادات ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی بس یہ ہے کہ ہم سچے سچے صاحب ستھرے مسلمان بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے انشاءاللہ رمضان میں روزے بھی رکھیں اپنے معاملات بھی کریں اسلام نے کہا ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھ کے اپنے معاملات نفٹاتا ہے یہ نہیں بس روزہ رکھ کے سو جاؤ بس روزہ رکھ کے چگلیاں کرتے رہو روزہ رکھ کے گپے مارتے رہو نہیں روزہ رکھ کے جو رسک حلال لاتا ہے وہ مرد کلندر ہے کلندر وہ تھوڑی ہوتا ہے جس نے زیادہ تصویہ پہن لیں جھوڑ جھوڑ سی گند ہے اللہ